زلے شاہ کی موت ہونا کچھ نہیں غریب مرا ہے حادثہ تھا تو تشدد کے نشانات کیسے پڑے تجزیہ کاروں نے سوالات اٹھا دیے سیاسی کارکن کی موت پر کون سیاست کر رہا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا کہ پولس اب جو محقف دے رہی ہے اس میں کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے ایک دوسرے سوال پر تجزیہ کاروں نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کا کام نہیں کہ الیکشن کب کرائیں ان کا کام ہے سیکیورٹی دینا اور ان سے سیکیورٹی مانگی گئی تھی پنجاب کی نگرہ حکومت بڑی متنازہ بن گئی تجزیہ کار بن عزیر شاہ نے کہا کہ آئی جی اور نگرہ وزیراعلا کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں اس سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں پولس کا موقف ہے کہ ہم نے زیادہ شاہ کو گرفتار کیا پانچ اور کارکنان تھے پھر ہم نے فوٹر ایس سٹیڈیم کے باہر لا کر ان کو چھوڑ دیا وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جن کی گاڑی سے حادثہ ہوا انہوں نے انہیں اسپتال منتقل کیا اور ان کی لاش اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے ان کی پوست مارٹم رپورٹ میں ان کے جسم پر چھبیس جگہوں پر تشدد کے نشانات ہیں وہ کیسے پڑے کیا وہ واقعی میں کار حادثے سے پڑے اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی فوٹیج کہاں ہے ایک انسان کی جان چلی گئی بھول جائیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک باقاعدہ تحقیقات تو کروا دیں تزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ میں اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ ایک خاص شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں آجی اور نگرہ وزیراعلا کی پریس کانفرنس سے مطمئن ہوں تزیہ کار ارشاد بھٹی نے کہا کہ میں پریس کانفرنس سے بلکل بھی قائل نہیں ہوں کون اقل والا مطمئن ہو سکتا ہے اچانک دفعہ 144 لگی اور یہ مزہکہ خیز اور بچکانہ رد عمل کے عورت مارچ کی وجہ سے تھی اور پی ایس ایل کی وجہ سے تھی کریک ڈاؤن کی وجہ پانچ ویڈیوز ہیں جس میں زلے شاہ کو بے دردی سے مارتے ہوئے لے جایا جاتا ہے اور پولیس کے نرگے میں دکھایا جا رہا ہے پوس مارٹم میں جسم پر چھبیس مقامات پر زخموں کے نشانات ڈنڈے لگنے سے کھوپڑی کا نقصان پوس مارٹم رپورٹ بنانے والے ڈاکٹر کا تبادلہ کیوں کیا گیا ہونا کچھ نہیں انکوائری بنائے جی آئی ٹی بنائے کمیشن بنا لے سب فضول ہے بہتر ہے سبر شکر کر کے چھپ کر جائیں کیونکہ غریب مرا ہے اب تک کے لیے تاہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج